مرحبا نام ہے عثمان دلدار اور آپ دیکھ رہے ہیں پی پی ایل ویورز سوشل میڈیا یہ جو ویک ہے پی پی ایل نے جو ارگنائز کیا اس کا آج پہلا دن ہے اور آج ہماری جو پہلی گیسٹ ہیں وہ میڈم زارہ بٹا صاحبہ ان سے کچھ کوسٹنز کریں گے سپیشلی فور ریزیڈنٹس چونکہ بہت سارے مسئلے مسائل پیش آ رہے ہیں ریزیڈنٹس کو یہ سارے کوسٹنز آج میڈم سے کریں گے میڈم کا تھوڑا سا میں تعرف کرواتا چلوں تو یہ پرو یوٹیوب پہ اچھے ان کے فالوورز ہیں اچھی فیس ویلیو ہے لوگ ان کو جانتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں ان کی ایکسپرٹ اپینین لینا چاہیں گے جی اسلام علیکم میڈم میڈم میرا پہلا کوسٹنز آپ سے یہ ہے کہ کب تک بہریہ اپنے ریزیڈنٹس کو ریلیف دے گا ریلیف آپ کس سنس میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ میرا خیال جو مجھے لگتا ہے کہ بہریہ سے اچھا لائف اسٹائل تو فیلحال کہیں پہ نہیں ہے جی میں اس سنس میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھ مطلب بہریہ کی لائف اگر ہم دیکھتے ہیں وہ زیادہ ہی ایکسپینسی ہو چکی ہے چاہے وہ الیکٹرسیٹی کے بلز ہوں یا مینٹرنس کا بڑھ جانا آپ کو پتہ ہے اس کے چلتے بہت سارے پروٹیسٹ بھی ہوئے بہریہ میں لیکن اس کا کوئی خاطرکہ ایسا وہ نہیں آئی خبر کے کوئی مینٹرنس کم ہو رہے ہیں یا یہ معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے سالو ہوں اچھا اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بہریہ ریلیف نہیں دے رہا جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں تو بہریہ آپ کو جتنی سیکیورٹی پروائیڈ کر رہا ہے آج اب اپنی فیملی کو اپنے اپارٹمنٹ میں چھوڑ کے اگر آج ہم یہاں بیٹھ ہوئے ہیں تو کس لیے بیٹھے ہیں کیا ہمیں پتہ ہے کہ سیکیورٹی وہاں کی اتنی زیادہ ہے جس کے آپ پیے کر رہے ہیں جی اس کو اگر آپ ادر کنٹریز سے اپنے کراچی سے آپ کمپیر کر لیں اور انڈیڈر سے کمپی تو بہریہ میں مجھے کوئی خوف نہیں ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ اگر کوئی بھی میرے گھر آتا ہے تو نیچے سیکیورٹی والوں نے ان کو جانے نہیں دینا تو میں اسی چیز کا پی کر رہی ہوں بے شک زیادہ کر رہی ہوں وہ لگتا ہے ہمیں کہ ہم مہنگی چیز لیکن جب آپ کوئی فیسلٹیز لیتے ہیں تو آپ اس کو پی کرتے ہیں ہم کسی بھی جگہ جاتے ہیں تو ہم کیا ان کی سرویسز کے ہی چارجز دے رہے ہوتے ہیں نا انہوں نے ہمیں بہترین طریقے سے ہنڈل کیا ہم کس ہوتل میں رہ رہے ہیں تو ہم ان کی اسی فیسلٹیز کو پی کر رہے ہیں نا کہ ہم بہریہ ٹاؤن میں رہ رہے ہیں اچھا آپ نے بات کی بجلی کے یونٹ کی تو بجلی کے جتنے جتنا شور اور جتنا احتجاج کراچی میں ہو رہا ہے میرے خیال میں کہیں نہیں ہو رہا جہاں پہ لائٹ تین تین گھنٹے دن میں تین ٹائم تین تین گھنٹے لائٹ نہیں ہے اور لوگ اتنا زیادہ پی کر رہے ہیں اس کی بنیزبت اگر آپ بہریہ میں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ میرے خیال میں پانس سے دس منٹ لائ رہتی ہے لائٹ جانے کا تو یہاں تصور ہی نہیں ہے تو بہریہ میرے خیال میں اس سے زیادہ بڑا ریلیف آپ کو نہیں دے سکتا چھیک ہے اچھا میڈم ایک دوسرا سوال ہے میرا تھوڑا سا میں یہ بتاتا چلوں کہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری جو نیگٹیو نیوز بھی سپریڈ کی جاری ہیں بہریہ کے خلاف جو سندھ بیلڈنگ آتورٹی کی طرف سے بھی نوسی کا جب پتہ چلا کہ کینسل ہوئی ہے خوف زیادہ ہیں ریزیڈنٹس بہت زیادہ کہ اب یہاں پر کیا ہوگا کیونکہ بہریہ لیز نہیں کر رہا نا ابھی فیلال کچھ بھی لیز نہیں ہے تو میں جتنی بھی خبریں سن رہا ہوں سوشل میڈیا سے میں نے سوچا آپ سے سوال بنتا ہے کیا بہریہ ٹون میں جب سے ڈان فال آیا ہے تقریباً ڈیٹ سے دو سال ہونے والے ہیں بلکل تو بہریہ ٹون میں ریزیڈنٹس کی تعداد کم ہو گئی لوگ جا رہے ہیں نہیں نہیں یہ ایسا نہیں ہے میں نے کہا نا دیکھیں سوشل میڈیا پہ نا ایکشلی آج کل مسئلہ کیا ہے سب کے ہاتھوں میں موبائ ہے لکھنا بہت ایزی ہے بلکل ایسی ہے آپ نے بہریہ آ کے میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے چیزیں دیکھ کے اس پر کومنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت آسان ہوتا ہے ہم یہاں کئی سالوں سے بیٹھے میں ہیں ہم یہاں کام کر رہے ہیں بے شک بزنس نہیں ہے بزنس اوورال پاکستان میں نہیں ہے یہ تو پاکستان کی صورتحال کی بنیاد پہ ہوا ہے نا اس کو آپ خالی بہریہ ٹان کو تو نہیں کہہ سکتے بلکل ایسا کہ یہاں پہ بزنس نہیں ہے ک کون سا بزنس اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کو یہ بولے کہ میں بہت فائدہ میں ہوں جناب آپ یہ کام چھوڑیں اور آپ یہ کام کر لیں آپ جس کو دیکھیں وہ پریشانی کے عالم میں ہے تو بہریہ کی تو یہ چیزیں ہمیشہ سے چلتی رہی ہیں اور یہ چلتی رہیں گی کیونکہ یہ بہت بڑا ایک برینڈ ہے بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس کو بننے میں سالوں لگیں گے اور ڈیویلپ ہونے میں بھی اس کو ٹائم لے گا یہ مسائل ہر سوسائٹی میں آتے ہیں اس لئے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے میرے خیال میں چلیں میڈم میرا تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بہریہ ٹاؤن کے جو افیکٹیز ہیں مجھے اب یہ بتا دیں کہ بہریہ ٹاؤن اپنے افیکٹیز کا کوئی سلوشن دیئے بغیر کیا سمجھتا ہے کہ مارکٹ بہتر ہو جائے گی یہ سوال ہے جس کے لیے میں خود کہتی ہوں کہ بہریہ ٹاؤن کو اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے کہ جو افیکٹیز رہ گئے ہیں ان کو پلوٹ کافی لوگوں کو دے چکا ہے اور ابھی بھی بہت بڑی تعداد موجود ہے جن کے پلوٹ آلوٹ نہیں ہوئے ہیں ایسے ہی اگر بہریہ اس مسئلے کو سوٹ آؤٹ کر لیتا ہے تو میرے خیال میں جتنا لوگوں کا اعتماد بہریہ ٹاؤن پہ بہا لگا اس سے زیادہ کسی سوسائیٹی پہ یہ لوگ ریلائن نہیں کریں گے کیونکہ اوورسیز ہمارا بین تہا کلائنٹ ہے جس کے جو فائلز ہیں وہ آف گراؤنڈ ہو چکی ہیں اچھا پریسینٹ اکسٹھ باسٹھ اور تریسٹھ جس کی میں کہتی ہوں بہریہ ٹاؤن کا ہوت ٹاپک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اگر اس کو آن گراؤن کر دیا جائے لوگوں کی فائلیں وہاں پہ آن گراؤنڈ ہوں پلوٹ ان کے سامنے ہو تو اس سے بہترین کام بہریہ ٹاؤن کی تاریخ میں شاید کوئی نہیں ہوگا اور بہت اچھا یہاں پہ ایک ہمارا آپ سمجھیں کہ بزنس بھی چلے گا اور لوگ یہاں پہ زیادہ انٹرسٹ لیں گے ٹھیک ہے اچھا میڈم میرا نیکس کسٹن یہ ہے مجھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ اگر آپ انویسٹر ہوتی اس ٹائم پہ جب مارکیٹ اتنی نیچے آ چکی ہے جب ایک کروڑ کا پلوٹ پنتالیس لاکھ چالیس لاکھ میں بھی مل رہا ہے آپ اگر انویسٹر ہوتی تو کہاں بھی انویسٹ کرتی بلکل کرتی دیکھیں ہمارے ہاں لوگوں کو گائیڈ لائن نہیں ہے ہمارے ہاں پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہے لوگ چلتی ٹرین میں بیٹھتے ہیں بلکل ایسی ہی ابھی آپ مارکیٹ تیز کر دیں آپ مارکیٹ میں باہر دیکھیں باہر آجے گا بلکل ایسی ہی ابھی لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے ہم کہتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں انہوں نے اپنے بزنس کے لیے کہہ رہے ہیں آپ کے لیے انویسمنٹ کا ٹائم ہی یہی ہے جب مارکیٹ میں باہر نہیں ہوتا آپ بائیں گی جب ہی کرتے ہیں اور ہماری انویسمنٹ ہے یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے ہم نے بھی یہاں پہ نقصان بھی اٹھایا فائدہ بھی اٹھایا دیکھیں بزنس جو ہے وہ نام ہی آپ کے فائدہ نقصان کا ہے بلکل ایسی ہے آپ نے کوئی بینک میں پیسے نہیں رکھے کہ آپ نے ہر مہینے انٹرسٹ لیا اور آپ نے گھر بیٹھ کے کھایا بلکل ایسی ہے جب آپ انویسٹر بن کے مارکیٹ میں آتے ہیں تو آپ کی اپنا مائنڈ بنا کے آئیں کہ آپ کہیں نہ کہیں نقصان بھی اٹھائیں گے آپ کہیں نہ کہیں فائدہ بھی اٹھائیں گے کوئی سپیسیفک پروپرٹی سجیسٹ کرنا چاہیے یا جہاں پر انویس کرنا چاہیے دیکھیں بہریہ ٹاؤن میں ہمیشہ آن گراؤن پروپرٹی لیں کبھی بھی فائلز پہ نہ جائیں یہ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں آپ کے چینل کے بھی تھروک ہوں گی کہ لوگ جو لالچ میں آ کے لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ان کو ڈیلرز حضرات کیونکہ بہریہ ٹاؤن بہریہ ٹاؤن کی جو مارکیٹ ہے بہت ڈیلرز کام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جناب آپ یہ فائل لیں بیس لاک کی میں دو مہنے کے بعد آپ کو تیس لاک میں بکوا کر دوں گا پلوٹ کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے تو کبھی بھی آپ جو فائل جو پلوٹ زمین پہ موجود نہیں ہیں آپ کو نہیں پتہ اس میں انویسمنٹ نہ کریں آن گراؤنڈ آپ پلوٹ لیں آپ کا پلوٹ کہیں نہیں جاتا مارکیٹ اپ این ڈ ڈاؤن ہونا وہ ایک الگ بات ہے لیکن ایک لیس فائل آپ کے ہاتھ میں ہے آپ جب چاہیں اس کو سیل کر سکتے ہیں آپ کہیں پہ بھی لاس میں کھڑے نہیں ہوں گے بلکل صحیح کہا آپ نے اچھا میڈم یہ بتائیں کہ بہریہ لیز ہونے جا رہے ہیں دیکھیں یہ ابھی صرف نیوز ہے میں کبھی بھی ان ریومرز سے بات نہیں کرتی جب تک بہریہ ٹاؤن کراچی خود اناؤنس نہ کر دے کوئی بھی نیوز ان کے بات کرنا بکار ہے مطلب کوئی ایسا 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 کچھ بھی نہیں ہے فیلحال یہ صرف ہوائی باتیں چل رہی ہیں ایسا میرے خیال میں ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہے چلیں اچھا لاس میں میڈم آپ نے ہمارے کسٹومرز کے لیے کوئی میسیج دے دیں میں سب سے پہلے یہی کہوں گی کہ آپ لوگوں نے جو یہ یوٹیوبر ویک رکھا ہے یہ بہترین رکھا ہے کہ تاکہ سب لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آ کے یہاں پہ لوگوں کو گائیڈ کر سکیں گائیڈ کرنا ہمارا فرض ہے چاہے وہ ہم پی پی ایل ہیں یا پراپٹی تلاش ہے یا کوئی بھی بہریہ ٹاؤن کی بڑی ریال اسٹیٹ ہے یا چھوٹی ریال اسٹیٹ ہے وہ آپ کو صرف گائیڈ کر سکتی ہے دیسیجن لینا آپ کا کام ہے تو یہاں پہ آ کے آپ لوگ وزٹ کریں دیکھیں چیزوں کو بیسٹ آپ کے لیے ٹائم ہے اور پی پی ایل کے پلیٹ فارم سے اور بھی یوٹیوبرز آپ کو بتائیں گے تو یقینا ان گائیڈ لائن سے آپ ایک بہتر اپنے لیے ریسیجن لے سکتا ہے دیکھیں ویورز میڈم نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جب آپ اون گرونڈ آ کر وزٹ کرتے ہیں گرونڈ ریالٹی دیکھتے ہیں تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے یہ ریومرز یہ جتنی بھی فیک نیوز جو سپریڈ کی جاتی ہیں سوشل میڈیا پر اس پہ آپ یقین نہ کریں آپ اون سیٹ آ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پر کوئی بھی ریزیڈنٹس مطلب کے بھاگے نہیں جا رہے ہیں اتداد کم نہیں ہوئی اور اچھے خاصے لوگ یہاں پر موو ہو چکے ہیں جب سے ہم نے ڈان فال دیکھا ہے تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کو ملے ہوں گے اور اسی طرح جڑے رہی ہیں پاکستان پروپٹی لیڈرز کے ساتھ وہ سارا خیال رکھیں جزاک اللہ